ہلو دوستو میں ہوں ڈاکٹر حفظر احمان قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایگل اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پرپس کے اعتبار سے سنٹینس کتنی طرح کے ہوتے ہیں پرپس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں کوئی بھی جب جملہ بولتے ہیں واقعہ بولتے ہیں یا سنٹینس بولتے ہیں تو اس کو بولنے کا مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے سنٹینس کتنی طرح کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں گے تو پرپس کے اعتبار سے انگریزی میں سنٹینس چار طرح کے ہوتے ہیں ڈیکلیاریٹیو سنٹینس انٹراؤگیٹیو سنٹینس ایمپیریٹیو سنٹینس اور ایکسکلیمیٹری سنٹینس اب آئیے ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ کس سنٹینس کا کیا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے ڈیکلیاریٹیو سنٹینس ڈیکلیاریٹیو سنٹینس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسا سنٹینس یا جملہ یا واقعے جس میں ہم کچھ بتا رہے ہیں اس کی بنیاد میں ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ مطلب خبر کسی بھی جملے کو بول کر کے اگر ہمارا مقصد سامنے والے آدمی کو کچھ بتانا ہوتا ہے کوئی خبر دینا ہوتا ہے تو ایسے والے سنٹینس کو ہم ڈیکلیاریٹیو سنٹینس بولتے ہیں اب یہ سنٹینس بنے گا کیسے تو اس کا اسٹرکچر ہے سب سے پہلے آئے گا سبجیکٹ اس کے بعد ور اور اس کے بعد آبجیکٹ سب سے پہلے سبجیکٹ لائیں گے سبجیکٹ کس کو کہتے ہیں اس کے دعلق سے ہماری ایک ویڈیو بن چکی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بسکرپشن میں آپ کو لنک بھی مل جائے گا اس کے بعد لائیں گے ورب ورب کے بعد لائیں گے آبجیکٹ مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئے ہو گیا سبجیکٹ لائک ہو گیا ورب اور ریڈی ہو گیا اس کا آبجیکٹ اس کا مطلب ہے مجھے پڑھنا پسند ہے جب یہ سنٹنس آپ بولتے ہیں مجھے پڑھنا پسند ہے تو آپ دیان دیجئے کہ سامنے والے کو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ پڑھائی میں آپ کی روچی ہے پڑھائی میں آپ کی پسندیدگی ہے تو سمجھ میں آیا کہ اس جملے میں چونکہ ہم کچھ بتا رہے ہیں اسی وجہ سے یہ جملہ ڈیکلیرٹیو سنٹنس کہلائے گا اسی طرح سے آپ بول سکتے ہیں میں ایگل اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو آئے ہو گیا سبجیکٹ ایم ہو گیا ورک اس کو ہیلپنگ ورک بھی ہم بولتے ہیں ایسٹوڈنٹ آف ایگل اکیڈمی یہ ہو گیا اوبجیکٹ تو سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورک پلس اوبجیکٹ جب یہ تین چیزیں آ گئیں تو ہمارا سنٹنس کمپلیٹ ہو گیا میں ایگل اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ ہوں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جملہ بھی بول کر کے آپ کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں یا کیا ہے ایسٹوڈنٹ کو بھی ہم ڈیکلائرٹیو سنٹنس بولیں گے اب اس سنٹنس کا نگیٹیو بھی ہم بنا سکتے ہیں نگیٹیو بنانے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا اس سنٹنس کا نگیٹیو بنانے کے لیے اگر آپ فل ورک یوز کر رہے ہیں سنٹنس میں جیسے کھانا پینا سونا نہانا اٹھنا جاگنا سونا یہ اس طرح کے اگر ورکس یوز کر رہے ہیں آپ تو ایسی صورت میں سبجیکٹ کے بعد اگر پریزنٹ میں کہنا چاہتے ہیں جیسے اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے پڑھانا پسند نہیں ہے تو آئی کے بعد بڑھا دیجئے آپ تو اب آئی کے بعد آپ دو نوٹ لائیے گا اگر ہیسی اٹس سبجیکٹ ہو تو وہاں پر آپ دو نوٹ لگائیں گے ہی ڈاز نوٹ ڈو ہیز ہوم وارک شی ڈاز نوٹ کک میل اس طرح کے سنڈینسز آپ بنائیں گے تو دو نوٹ یا ڈاز نوٹ کو لانا پڑے گا اسی بات کو اگر پاسٹ میں کہنا چاہ رہے ہیں آپ تو وہاں پر دیڈ نوٹ لگا دیجئے میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم یہاں آؤ اسی طریقے سے میں نے کل کلاس اٹین نہیں کی تو اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اگر پاسٹ میں کہنا ہے تو ہیلپنگ وارک کے طور پر دیڈ کا استعمال کیا گیا اور اس کے بعد نوٹ کا استعمال کیا آئی ڈیٹ نوٹ اس کے بعد پھر پرمننٹ کوئی ورب لائیں گا فیوچر میں اگر کہنا چاہ رہے ہیں تو اسی کو اس بات سے کہا جائے گا آئی ڈیٹ نوٹ گو ٹو پٹنا ٹومورو میں کل پٹنا نہیں جاؤں گا آئی ڈیٹ نوٹ اٹین ڈا کلاس ٹومورو آئی ڈیٹ نوٹ میٹ یو ٹومورو میں تم سے کل نہیں ملوں گا تو اب یہاں پر سبجیکٹ کے بعد ویل لانا ہے اور ویل کے بعد نوٹ لگائیں گے اور پھر اس کے بعد کوئی بھی ورب کا یوز کیا جائے گا تو خیر یہ تو جو پہلے طرح کا ڈیکلیر ایٹیو سنٹینس ہے جس میں پرمننٹ ورب یوز کرتے ہیں اس کے نیگٹیو بنانے کا طریقہ ہو گیا لیکن اگر ہیلپنگ ورب والا ہی ہے سنٹینس جیسے آئی ایم آئی سٹوڈنٹ تو اس میں اسی ہی ہیلپنگ ورب کے بعد ہم نوٹ لگا دیں گے الگ سے ہم کو کوئی دوسرا ہیلپنگ ورب لانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یا اسی طریقے سے تو جو بھی سنٹینس بولنا ہے آپ واز لائیے یا پھر ور لائیے اس کے بعد نوٹ لگا دیجئے اگر آپ فیوچر میں کہنا چاہتے ہیں تو تو آپ کا یہ سنٹینس بن جائے گا تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایسے سنٹینس کو کہتے ہیں جس میں کوئی بات بتائی جاتی ہے کوئی خبر دی جاتی ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے لانا ہے سبجیک اس کے بعد لانا ہے ورب اور ورب کے بعد لانا ہے اوبجیک ورب بھی آسکتا ہے ورب کی جگہ پہ کوئی ہیلپنگ ورب بھی لarnya سکتے ہیں اور کچھ سنٹینسز ایسے ہوتے ہیں جن میں سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب اور پھر اس کے بعد کوئی پرمنت ورب بھی آتا ہے فور ایگزامپل آئی ایم ٹیچنگ تو آئی ایم ہیلپنگ ورب ٹیچنگ مین ورب ہو گیا انٹراؤگیٹیو سنٹینس انٹراؤگیٹیو سنٹینس کا کیا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسا سنٹینس جس میں آپ کچھ پوچھ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں پرشن کر رہے ہیں کوششن کر رہے ہیں تو ایسے سنٹینس کو کہا جاتا ہے انٹراؤگیٹیو سنٹینس اس سے پہلے ڈیکلاریٹیو میں کچھ بتایا جاتا ہے لیکن انٹراؤگیٹیو میں کچھ پوچھا جاتا ہے اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہوگا اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہو گیا کہ چاہے جو بھی سنٹینس ہے آپ کے پاس اس کے helping verb کو آپ سبجیکٹ کے پہلے رکھ دیئے وہ جملہ آپ کا interrogative سنٹینس بن جائے گا فور اگزامپل کسی کو پوچھیں are you a student of eagle academy تو are ہو گیا helping verb you ہو گیا سبجیکٹ اور a student of eagle academy یہ ہو گیا object تو آپ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر helping verb پھر subject پھر object یہ ترتیب بنے گی جملے کی یہ structure بنے گا لیکن اگر جملہ ایسا ہے جس میں main verb use کیا جا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کو پہلے helping verb لانا پڑے گا پھر اس کے بعد subject لانا پڑے گا subject کے بعد کوئی main verb لانا پڑے گا اور پھر main verb کے بعد اگر object کی ضرورت ہے تو object لائیے گا فور اگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں do you like reading تو do helping verb you subject like main verb reading اس کا object ہو گیا اسی طرح سے آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ does he like reading تو یہاں پر does ہو گیا helping verb کیا اسے پڑھنا پسند ہے اگر past میں کہنا ہو تو did you like reading کیا تمہیں پڑھنا پسند تھا did you go to the school کیا تم اسکول گئے تو etc اس طریقے سے جملہ بنے گا future میں اگر بنانا چاہتے ہیں تو will you meet me tomorrow کیا تم کل مجھ سے ملو گے تو یہاں پر دیکھ لیجئے will پہلے آ گیا اور you جو subject ہے وہ بعد میں آ گیا تو یہ ہو گیا آپ کا interrogative sentence جس میں کچھ سوال کیا جاتا ہے اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں helping verb جو ہوتا ہے وہ subject کے پہلے آتا ہے لیکن سوال ایک دوسرے طرح کا بھی ہوتا ہے اس میں تو سمپل سی بات ہے کیا آپ پوچھ رہے ہیں کیا تم گئے کیا تم نے کھایا کیا تم پسند کرتے ہو کیا تم جاؤگے اس طرح کا لیکن کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم کام کے time کو پوچھتے ہیں یا کام کی وجہ کو پوچھتے ہیں یا کام کے کرنے کے طریقے کو پوچھتے ہیں یا کام کس نے کیا یہ بات پوچھتے ہیں اگر اس type کا سوال ہو تو وہاں پر آپ کو سب سے پہلے کچھ خاص قسم کے words کو use کرنا پڑے گا جن words کو ہم لوگ question words بولتے ہیں یا wh family بولتے ہیں یا wh words بولتے ہیں for example اگر آپ کو کہنا تم کیا پسند کرتے ہو کسی چیز کے بارے پوچھنے ہیں تو what do you like تو what ہو گیا question word do helping word you ہو گیا subject اور like ہو گیا main word یا مثال کے طور پر آپ کو کہنا ہو where do you learn English تم انگلیش کہاں سیکھتے ہو تو یہاں پہ where جو ہے جگہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے where کو use کیا گیا اس کے بعد do helping word you subject اور اس کے بعد آپ verb کو use کر رہے ہیں past میں بھی کہنا ہو تو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں how did you learn English how did you learn English how ہو گیا question word did ہو گیا helping word you ہو گیا subject learn ہو گیا word اور اس کے بعد انگلیش ہو گیا اس کا object تو اس طریقے سے کہا جائے گا جو question word ہے اس کو سنٹینس میں سب سے پہلے لانا پڑے گا اس کے بعد helping word اس کے بعد آئے گا subject اب یہ interrogative sentence کا بھی negative بنتا ہے for example اگر آپ کو کہنا ہو کہ are you a student کیا تم student ہو یہ تو ہو گیا affirmative sentence لیکن اگر اس کا negative آپ کو بنانا ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں are you not a student تو یہاں پر دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ اگر not لگاتے ہیں تو وہ subject کے بعد آتا ہے سب سے پہلے helping walk اس کے بعد subject پھر not لانا ہے are you not a student اسی طریقے سے do you not like reading تو اب یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ do helping walk you ہو گیا subject اور اس کے بعد پھر not آتا ہے do you not like اس طریقے سے ہم بولتے ہیں لیکن اسی کو کہنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ do یا helping walk جو بھی ہو اس میں ہم not کو merge کر دیتے ہیں ملا دیتے ہیں اور ایک ساتھ بولتے ہیں for example ہم کہیں کہ don't you like reading تو اب یہاں پر do not کو don't کر دیا ہم نے تو جب don't ہو گیا تو اب یہ پورا کا پورا شروع میں آ جائے گا اس کے بعد subject آئے گا اور اس کے بعد پھر work آئے گا don't you like reading aren't you a student اس طریقے سے want you go want you go مطلب will you not go یہ ہے تو اس کو short میں want you go بھی بول سکتے ہیں اس کی تیسری شکل ہے imperative sentence imperative sentence کسی بھی ایسے sentence کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے command دیا جائے order دیا جائے کہ یہ کام کرو یا پھر کسی کام سے روکا جائے کہ ایسا مت کرو for example کسی کو بولانا ادھر آؤ تو یہ ہو گیا imperative sentence یا ادھر مت آؤ تو یہ ہو گیا imperative sentence کسی کو بولے پڑھو imperative sentence کسی کو کہے مت پڑھو یہ بھی ہو گیا imperative sentence اب یہ imperative sentence کیسے بنائے جائے گا تو اس کو بنانے کا سب سے simple طریقہ ہے کہ آپ بلکل verb کی first form کو use کر دیجئے آپ کا sentence بن گیا آگے پیچھے کچھ بھی جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کے sentence میں کوئی object آ رہا ہے تو اس کو verb کی first form کے بعد لائیے for example آپ یہ بول سکتے ہیں drink water پانی پیو read your lesson اپنا سبق پڑھو یا اسی بیٹھو don't speak مت بولو تو یہ سارے sentences کیا ہو گئے imperative sentences اب آپ نے دیکھ لیا کہ imperative sentence کا affirmative بنانا ہے آپ کو یعنی کسی کام کو کرنے کے لئے کہنا ہے تو وہاں پر verb کی first form اور اس کے بعد object کی ضرورت ہے لیکن اگر منع کرنا ہے تو verb کی first form سے پہلے بس don't لگا دیجئے جو اصل میں do not ہے میں بتا چکا ہوں تو do not کو آپ don't کہیے اور اس کے بعد verb کی first form use کیجئے don't go don't sit don't laugh don't speak don't speak اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ ہو گیا آپ کا imperative sentence اس کے چوتھے نمبر پہ آتا exclamatory sentence exclamatory sentence کس کو کہتے ہیں کوئی بھی ایسا جملہ یا sentence جس میں ہم اندر کی feeling احساس جذبات یا بھاوناوں کو بیان کرتے ہیں ہم کو اچانک سے کوئی خوشی ہوئی اور خوشی میں کوئی جملہ ہم نے بولا جس سے ہمارے اندر کی خوشی ظاہر ہو رہی ہے تو اس کو ہم بولیں exclamatory sentence اسی طرح سے کسی چیز کو دیکھ ہم کو تاجب ہوا حیرانی ہوئی تو ہم نے کوئی ایسا sentence بولا جس اندر کی حیرانی ہماری ظاہر ہو رہی ہے کوئی غم ناک خبر سنی ہم نے اور ہم درد ہوا اندر اس کیفیت کو یا اندر کی بھابنا کو بیان کرنے کے لئے ہم کوئی sentence بول لیں ہمارے مو سے نکل لہا ہے تو اس کو بھی ہم بولیں exclamatory sentence یہ ہو گیا اس کو کیسے بنائیں گے اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو شروع میں how لفظ use کیجئے یا پھر what لفظ سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد پھر لانا helping walk جیسے اب مثال کے طور پر آپ بول سکتے ہیں what a tall building this is what a tall adjective building noun what a tall building اب it ہو گیا subject اور is کو لارہ ہے helping walk it is what a nice boy he is کیا ہی اچھا لڑکا رہی کتنا اچھا لڑکا ہے آپ نے عام کھا اور عام آپ کو بہت تیسٹی لگا تو آپ بولیے گا what a tasty mango it was کتنا زبردست عام تھا مزہ آ گیا بلکل yummy اس طریقے سے بولتے ہیں تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ اس میں اپنے خوشی یا غم یا اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں تو اب میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آگے نہیں سمجھا جائے گا اسی طرح سے imperative sentence ہے اس کے last میں ہم full stop لگائیں گے اگر نہیں لگاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس sentence کو complete نہیں سمجھا جائے گا اسی طرح سے ہمارا exclamatory sentence ہے اس کے last میں exclamatory sign لگانا پڑے گا اگر ہم نہیں لگاتے ہیں تو اس sentence کو complete نہیں سمجھا جائے گا خلاصہ یہ ہوا کہ punctuation کی بہت اہمیت ہے بہت محطب ہے کسی بھی language اگر ہم use نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارا sentence ہی complete نہیں سمجھا جاتا ہے تو یہ جملے کی چار رو قسمیں ہو گئی ہیں اگر اس سے ریلیٹیڈ آپ کے پاس کوئی بھی question ہے تو comment کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اگر ہمارے چینل کو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بلا آئیکون کو دبائیں تینک یو